گولی کروز ہوکہ ان کی لگی ہے بازو میں ایک درکندے پہ لگی ہے ایک ٹانگ پہ لگی ہے وہ بس اعتماد کی بینٹ چر گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں پولیس کا تامن ہمیشہ جابر کے ساتھ ظالم کے ساتھ قاتل کے ساتھ ہوتا ہے فیل حال تو جو ہے کوئی شلسلہ رکنے کا نام نہیں نظر آ رہا ہمارے ساتھ جوید بر صاحب کی قزن مجودوں سے بات کرتے ہو جانتے ہیں کہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس کے بعد فیملی کا کیا ردعمل ہے پولیس کتنا دعون کر رہی ہیں اور جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ سیسی ٹیوٹی کیمرے بند کیوں تھے جو وید برٹ صاحب کی بات کرے تو ان کا کس طرح کے انسان تھے کیا ان کا اس طرح کے دشمنی سے کوئی لینا دینا تھا دیکھے جی ان کے جو برادر نسبتی ان کی تو آپ کو پتہ ہے تیفی برٹ صاحب کی دشمنیاں ہیں لیکن یہ تو شریف آدمی تھے تاجر تھے اور یہ تو بس ایک بینٹ چار گئے ہیں دے گناہ ہی جو ہے نا اس دشمنی کی ذاتی طور پر تو جو ان کا کردار ہے وہ انتہائی جو ہے نا شریف آنا ہے کسی سے نہ کبھی کوئی زیادی کی ہے نہ کوئی شخص ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے نہ کوئی الزام لگا سکتا ہے آپ کو نہیں لگتے تنے سالوں کی دشمنیاں چل رہی ہیں اب اس ایکشن کا ریاکشن ہوئے ہیں اور یہ مزید آگے کام خراب ہوگا لازمی بات ہے دیکھیں جی رد عمل تو پھر جو ہے نا کوئی نہ کوئی رد عمل تو ہوگا جو تھرڈ پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنا کوئی نہ کوئی رد عمل دیتی ہیں کوئی نہ کوئی نقصان کرتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پرچہ جو ہے وہ ہمارے خلاف تو ہوگا نہیں اس سے پہلے کبھی ان جویس آپ کو کبھی تھریڈ آئے ہوئے ہیں ان کی فیملی کو یا اس سے پہلے فیل ہوئا کہ کوئی ریکی کر رہا ہوں ہمارے خلاف تو تھے ان کو ریکی بھی ہوتی تھی یہ بھی واقعہ ریکی کے بعد ہی رونما ہوا ہے کین کو فیل ہوتا تھا کہ ان کی ریکی کوئی کر رہا ہے کوئی پیچھے کر رہا ہے یا انہیں کوئی تھریڈ لازم کوئی آیا ہو ہاں کال پہ پتہ چلا کہ کوئی لوگ ادھر سے جو ہے نا ان کے ریکی کرتے ہوئے نکلے ہیں ریکی کے بعد یہ اس قسم کے واقعہ رونما ہوتے ہیں جب انہیں تھریڈ تھے یا ان کو پتہ تھا کوئی ریکی ان کے گھر سے کر کہ جا رہا ہے انہوں نے اپنی سکیورٹی کا بند بس کیوں نہیں کیا کرنا تو چاہیے تھا لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ میری نہ کسی سے دشمنی ہے نہ میں نے کبھی کسی سے زیادی کی ہے بعد جب انسان یہ کسی پہ اعتماد کر لے یا اپنی ذات پہ اعتماد کر لے یا اپنے کردار پہ کر لے کہ یار میرے ہاتھ سے تو کبھی زیادی نہیں ہوئی نہ کوئی مجھ سے کرے گا وہ بس اعتماد کی بینٹ چر گئے ہیں بہت سے لوگ بلات پہ بھی بات کر رہے تھے کہ بلات جو ہے مصوم ہے اس کو دشمنی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا مصوم بچہ تھا لوگوں کے مدد کرتا تھا یعنی کہ ایک شریف انسان ہی تھا وہ بھی دشمنی کے پھیر چل گیا اور اس طرح جوید بر صاحب نہیں ہے یہ بھی اس چیز سے بہت دور تھے لیکن یہ بھی دشمنی کے پھیر چل گئے ہیں بات یہ ہے کہ دشمن کو یہ غرض نہیں ہوتی اس کو یہ غرض ہوتا ہے کہ بے شک اس کا یہ اس کو پتا ہو کہ یہ میرا قاتل نہیں ہے لیکن اس کو جو انتقام کی آگ میں اندھا ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار این شخص کو میں نقصان پہنچاؤں گا تو لازمی بات ہے کہ جو مفرور ہے تو یا میرا دشمن ہے اس کو لازمی طور پر تکلیف پہنچے گی ان کو لازمی پتا تھا یہ ان کے بینوئی ہیں سارے خاندان کو تکلیف پہنچے گی ان کو تکلیف پہنچے گی اور جو قاتل ہوتا ہے اس کے نزدیک تو کوئی نظریہ نہیں ہوتا وہ تو اندھا آیا ہوتا ہے انتقام کی آگ میں وہ تو ساتھ خدا کا شکر ہے کہ ان کی بیگم محفوظ رہی ہے تیفیر برٹ کی جو بہن ہے ان کی کنڈیشن کیسی ہے اور ان کو کتنے فائر لگیا اگر وہ ٹارگٹ ہوتی ہیں تو ان کو بھی لازمی طور پر برسٹ مارتے ہیں یا کوئی نقصان پنچاتے ہیں وہ تو ایک گولی کروز ہو کر ان کی لگی ہے بازو میں ایک ادھر کندے پہ لگی ہے ایک ٹانگ پہ لگی ہے کندے والی تو انہوں نے نہیں نکالی باز کت گولی نکالنے سے نقصان ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر بہتر اس کنڈیشن کو سمجھتے ہیں بہرحال انہیں بھی دو فائر لگے ہیں فائرنگ جو تھی وہ گاری کا دروازہ کھول کے بقائدہ ٹارگٹ کر کے کی گئی تھی یا چلتی گاری پہ فائٹ کیا گیا باز لوگ کہتے ہیں چونکہ ہم موقع پہ موجود نہیں تھے باز لوگ کہتے ہیں کہ گاری نہیں کھولی گئی دروازہ نہیں کھولا گیا برسٹ مارا گیا ہے باز لوگ کہتے ہیں جی دروازہ کھولا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ برسٹ انہوں نے باہر سہی مارا ہے کیونکہ اگر اندر سے برسٹ مار دے تو باہر گولیوں کے نشان گاری پہ نہ ہوتے سر آخر میں یہ بتائے گا یہ دشمنی کہاں جا کے لکے گی چونکہ تیفی برٹ کی فیملی کا یہ پہلا مرڈر ہے اور تیفی برٹ بھی جو ہیں وہ آپ کو لگتے چپ بیٹھیں گے نہیں دیکھیں جی یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے پھر ایسا قریبی عزیز جس کی جان چلی جائے اور پھر پتہ بھی ہو کہ وہ شریف نفس ہے تو پھر انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے انتقام کی آگ اور برک دی ہے فیلحال تو جو ہے کوئی شلسلہ رکنے کا نام نہیں نظر آ رہا سر بلاج کی فیملی پہ بھی آپ نے مطلب کے فیار ہوئی ہوئی ہیں ان کے بھرے بھائی کی اوپر اس ٹائم وہ کہاں پہ ہیں کہ ان کو پتہ چلا ہے وہ کہاں پہ ہیں اور پولیس کی طاعتاون کری سب سے بڑھ کر پولیس کا تصور تو ہمارے نزدیک شہریوں کے نزدیک ڈاکو کا ہے اس نے تو تامن ہمیشہ ظالم کے ساتھ کرنا ہے مظلوم کے ساتھ اس نے کبھی تامن نہیں کیا اس نے تامن اس سے کرنا ہے جس سے اس کو پیسے ملتے ہیں چونکہ جو مدعی ہوتا ہے اس سے اس کو پیسے ملنے نہیں ہوتے اس نے فری میں ریٹے کروانی ہوتی ہیں اور یہ بغیر پیسے کے جتنی دیر ان کو پیسے نہ ملے نہ یہ ریٹ پر جاتے ہیں ان کو جتنی دیر آپ پٹرول کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے ان کے خانے پینے کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے یہ تو ایک قدم ہلتے نہیں ہے تو یہ تامن پولیس کا جتنا بھی تامن ہے آج پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ ان کا تامن ہمیشہ جابر کے ساتھ ظالم کے ساتھ اور جو ہے نا صفاق قاتل کے ساتھ ہوتا ہے کبھی ان کا تامن مظلوم اور جو ہے نا بے گناہ شہری اس کے ساتھ نہیں ہوتا کبھی بھی